ایک اور موضوع رسکس کرنا ہے کیونکہ سوشل میڈیا میں بڑی تیزی سے وہ گرشت کر رہا ہے اور اس کے اوپر ہمیں کام بھی کرنا ہے اور وہ موضوع ہے ایک صاحب کی جانب سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی شہادت تو پہلا موضوع یہ جس روش پہ انشاءاللہ ان کا جواب بھی ہم دیں گے اور وہ موضوع یہ کہ آیا عالم اسلام میں بعد میں کیا کیا ہوا تاکہ پتا چلے کہ شہادت جناب سیدہ کا امکان ہے یا نہیں کیونکہ اس میں ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ عالم اسلام میں اتنی بربادی آگئی تھی کہ ایک صحابی خالد بن ولیر ایک صحابی جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کر کے ایک صحابیہ ان کی زوجہ وہ تمیم کے ساتھ اسی رات گناہ کرتا ہے اور ان کے سر کو دو ایٹوں کے ساتھ رکھ کر دیکچی میں کھانا پکانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب اس کے بعد سوال کیا جائے کیا ایسا ہو سکتا تھا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا پھر یہ تصور کے خریفہ دوبوں کا ایٹیٹیوب کیا تھا تو الفاروخ کے مولف جناب سیدہ کی شہادت کے واقعے کے بعد لکھتے ہیں کیونکہ ان کا مزاج سخت تھا تو کوئی بعید بھی نہیں تو سوال یہ ہوگا کہ مولف کیا ان کے بچپن کے دوست تھے انہیں کیسے پتا چلا کہ ان کا مزاج جو ہے وہ سخت تھا یہ انہیں پتا چلا تاریخ کی مختلف چیزوں سے کہ جنمع سے صرف ایک بیان کریں جس وقت خلیفہ دوبوں کی وفات ہوئی ہے اور حضرت آئیشہ نے نوحے کی محفل رکھی ہے اور ان کی خوبی اس میں حضرت ام فروا گریہ کر رہی تھی تو خلیفہ دوبوں نے خلیفہ ابل کی بہن جناب ام فروا کو تازیانوں سے مارا تھا اب یہ سوال کہ حضرت فاطمہ پہ تازیانہ کیسے پڑھ سکتا ہے تو اگر ام فروا پہ پڑھ سکتا ہے تو حضرت فاطمہ بھی پڑھ سکتا ہے رہ گیا مسئلہ یہ کہ اب اشکال کیا جاتا ہے کہ یہ شہادت کا جو موضوع ہے یہ ڈسکس کیا ہے سلیم بن قیس حلالی نے اور وہاں سے سب میں پہنچا ہے تو یہ نظریہ میں بالکل غلط ہے سلیم بن قیس واحد نہیں ہے کہ جنہوں نے اس کو لکھا ہے اور مختلف روایات تشیعوں میں صحیح روایات کے ساتھ بھی یہ موضوع اس کے علاوہ بھی نقل ہوگا ہے پھر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل سنت میں جہاں سے آیا ہے تو مصنف ابن ابی شیعہ سے آیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ روایت اسلم سے ہے اور اسلم غلامت خلیفہ دوبوں کے اور انہوں نے جب خریدا ہے تو بعد میں خریدا ہے بارہ یا تیرہ کو تو یاد رکھیں کہ یہ بھی موضوع ہے کہ وہ آیا صحابی تھے یا تابعی تھے اور اگر صحابی تھے تو اس کا مطلب ہے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے پھر یہ سوال کہ آیا وہ بارہ ہجری میں خریدے گئے تو کیا کسی کو بارہ ہجری میں خریدا جائے تو کیا گیاروی ہجری کے واقعے کو وہ بھول جائے گا پھر یہ کہ انہوں نے نقل کیا ہے خلیفہ دوگم سے تو ممکن ہے ان سے نقل کیا ہو لیکن فقط ایک ہی کتاب نہیں ہے مصنف ابن ابی شہبہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پسلیاں توڑنا ثابت نہ ہو تو جناب سیدہ کے گھر کا محاصرہ کافی نہیں ہے کیا جناب سیدہ کو رولا دینا کافی نہیں ہے کیا جناب سیدہ کو دھمکی دے دینا کافی نہیں ہے تو یہ ایک مختصر جواب ہے اس وقت بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے جواب دیا جائے گا سواد پڑے برمحمد